دوسرا علماء کے خیال ہے کہ یہ باپ کے انتظام و انسرام پر اطماد نہیں رکھتا تھا اس کا خیال تھا کہ اچھا ایڈمنیسٹیٹر نہیں میرا باپ اس کے پاس پیسہ ہے دولت ہے لیکن شاید وہ سمجھتا تھا کہ میری مرضی کے مطابق گروتھ نہیں ہو رہی ہماری اور اس وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی جو میرا حصہ ہے اس کا انتظام میں اپنے ہاتھوں میں لے لوں میں اپنے باپ سے بہتر انتظام کروں گا اور میں ترقی کر جاؤں گا اور میں بہت زیادہ آگے بھڑ جاؤں گا یہ سوچ اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی تھی اور اس کے علاوہ وہ باپ کے انتظام میں رہنا ہی نہیں چاہتا تھا وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتا تھا کہ میں باپ سے بھی بہتر انتظام کرنا جانتا ہوں اگر میرا پیسہ میرے ہاتھ میں ہوگا تو میں زیادہ بہتر طور پر اس کو استعمال کر سکوں گا لیکن در حقیقت یہ اس کی غلط فہمی تھی وہ بعد میں اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے کہ میرے باپ کا انتظام تو بہت اچھا ہے میرے باپ کے پاس تو مزدوروں کو بھی فراد سے روٹی ملتی ہے بعد میں اس نے انڈسٹینڈ کیا بہت سارے نقصانات بہت ساری پریشانیاں اٹھانے کے بعد اس لیے نوچوانوں یہ بات یاد رکھیں کہ انتظام کے تابع رہنا سیکھیں انتظام کے تابع رہ کر ہم آگے بھڑ سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں انتظام کی وائلیشن کرنا انتظام کی تابع داری نہ کرنا ہمیں گناہ کی طرف ناکامیوں کی طرف پستیوں کی طرف مسائل کی طرف پریشانیوں کی طرف لے جاتی ہے